سندھ کو تانہ زنی کا نشانہ بنا رہے ہیں سندھ وفاق کو تانہ زنی کا نشانہ بنا رہے ہیں آج ہی دوپہر میں ہی ایک طرف مرتضی وحاب صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو دوسری طرف فیاض الحسن چوہان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ ایک دوسرے کو ملائن کرنے کی روش ختم نہیں ہو جانی چاہیے بالخصوص اگر آپ لوگ کہتے آئے کہ ہم لوگ تو مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ہی رک جائیے جی بالکل میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کی سیچویشن نہیں کریٹ ہونی چاہیے لیکن انیکہ کر آپ دیکھیں کہ جو شروع میں جب کوویڈ نائنٹین کی یہ بابا پھیلی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے صرف احسنان نہیں تو سب سے پہلے جو دیسیزن کرنے والا تھا اور ایٹین سامینگمنٹ کے تحت کیونکہ ہم امپاور تھے اپنے دیسیزن لینے کیلئے سن حکومت وہ ہم نے جو میجرز لینے تھے کوویڈ نائنٹین کے تحت جو مطلب جو حالات تھے پوری دنیا میں وہ ہم نے جو ہے سنگھ کے وزیر آلہ نے دیا لیکن انپورشنیٹلی میں یہ کہوں گی کہ اور آپ نے شروع پہ جب بلاول بھٹو ساتھ کی جب آپ نے سپیچ چنی ہوگی اور اس پہ ہم نے کہا تھا کہ اس بابا سے ہم نے سب سے ملکے لگنا ہے ہم نے اس کو مطلب ایک سٹریجی ایسی بنانی ہے کہ جس پہ وفاق بھی اور تمام صبح بھی جو ہے ایک پیش پہ ہوں اب وفاق کیونکہ پورے مطلب آپ مطلب گورنمنٹ پورا جو فیڈل کی وہ جو سارے سسٹم اور صبح اگر کسی طرح سے ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو وہ وفاق کی ملداری بنتی ہے کہ وہ صبحوں کے مطلب بجائے اس کی کہ ہم اپنے ویجرمنٹ اچھے کام کر رہے ہیں اس میں وہ ہمیں کرتیسائز کریں یا ایک ان کے اوپر سیاست کریں اس پہ چاہیے تھا پی ٹی آئے کی حکومت کو کہ وہ ہمارے ساتھ مینک کیے اگر اچھی بات کہیں سے بھی آتی ہے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے اگر صبح کوئی بھی اپنا اپنی لوگوں کی عوام کیلئے جو ہے وہ سہت کے میجیمنٹ لے رہا ہے کوئی دیسیشنز اچھے کر رہا ہے تو اس میں اس کو مذہب چاہیے تھا کہ ہمیں سپورٹ کر دیں اور خود بھی اس کو جو ہے اپنے اپنے امپلیمنٹ کر دیں لیکن آپ دیکھیں کہ شروع سے ایک چیز آپ کو نظر آئی ہوگی کہ جب ہم نے یہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف جو ہے وہ لکڈاؤن کیا اور تمام جو ہے وہ شہریوں کو ہم نے کہا کہ سوشل رسٹینسنگ پہ جو ہے ایک ہم نے آویرنس پہ لائی لیکن وفاق وہاں پہ کہیں سے بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کے ساتھ چلنے کی بجائے اس نے جو ہے ایک اپنی منصق لگائی ہے کہ مطلب جہاں پہ آپ چائنا جیسے ملک میں دیکھیں اور امریکہ جیسے ملک میں دیکھیں یہ مطلب وفا لوگوں کی جان مطلب اس میں جا رہی ہے کوئی وہ ایک عام وائرس نہیں ہے آپ مطلب اس میں اتنا ہے کہ اور اگر آپ دیکھیں جو میں یہ کہوں گی کہ جب سے پاکستان بنا ہے مطلب سندھ میں تو پھر بھی ہے جب سے ہماری پاس حکومت ہے ہم نے اپنے ہسپیٹل سرچے کی ہیں ہم نے اپنے ہارٹ کے ہسپیٹل بنائے ہیں بچ آپ پورے ملک میں اگر سچویشن دیکھیں تو اتنے وائنٹلیٹرز نہیں ہے اگر کوئی خودانا خاصہ ہماری پاس کوئی اس طرح کی حالات حیرت ہو جائے اور ابھی جون میں آپ دیکھیں سب پرڈک کر رہے ہیں کہ یہ وابا مزید ہے اچھے یہ میں ایک ایک اینڈ اور جون کی شروعات آپ نے شہریوں کوئی جازت دیئے کہ آپ جائیں شاپنگ مال میں شاپنگ کریں جہاں پہ بھی جانے ایک اید پہ اگر ہم نئے کپے نہیں پہنیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا اید پھر بھی گزر جائے گی روزے پھر بھی قبول ہو جائیں گے لیکن وہ اجازت جو ہے روی نا وہ تو بیسکلی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آ گئی نا تو وہ ایک اس کے اوپر تو ہم سپریم کورٹ کے دیسیجن کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا لیکن یہاں ایک اور چیز جو بڑی واضح طور پر ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں سندھ کی عوام پنجاب کی عوام بلوچستان کی عوام کے پی کے کی عوام کو انڈیویجولی نہیں دیکھا جا سکتا یا سپریٹلی نہیں دیکھا جا سکتا پروینچلی ہم تمام کو ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے دیکھنا پڑے گا اور معاملات بھی تبھی حل ہو پائیں گے ایسے میں کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے کہ جو وفاق اور سندھ کے اندر فاصلے ہیں یہ بڑھنے کی بجائے گھٹیں اور قربتیں بڑھیں دیکھیں ایک تو ویژن کی کمی نظر آتی ہے دیکھیں ہم اگر بات کریں ایک بلکل نیوٹرل ہو کے اس وقت میں سندھ گورنمنٹ کی بوکسن میں یہ بنتی ہوں یا آپ مطلب کسی کی بھی وہ نہیں لیتی ہیں تو آپ اگر نیوٹرل آپ ایک پڑھی لکھی اور ایڈوکیٹڈ اور آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں میڈیا سے ریلیٹیڈ پرسن ہیں آپ خود سوچیں ان حالات میں ہمیں لاکڈاؤن کا فیصلہ ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے مطلب ایک قدر جو ہوشمن بندہ ہوگا جس کو سنس ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ جو آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں ہمارا ڈیسیشن یہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے سوشل سنسنگ کے علاوہ کہ وہ مطلب آپ کو اس کے علاوہ کچھ کریں نہیں سکتے نہ اس کی ابھی ویکسین آئی ہے نہ کچھ ہو تو صرف اور صرف واحد حل یہ ہے کہ مطلب ایک ہائیجین کو ہم کریں اپنے گھروں میں اور ساری جگہ پلس جو ہے وہ سوشل سنسنگ ہو اور لوگ ڈاؤن ہو شہریوں کو آپ پارک ہیں جو شاپنگ مال ہیں اوٹھوں خاص طور پر جو تعلیمی ادارے ہیں یہ تعلیمی اداروں کو کیوں بن کیا ہوا ہے سوال تو یہ ہے کہ آپ نے شاپنگ مال کھول دیئے تو پھر آپ بچوں کو بھی اس چیک پر لگا دیں تو مطلب ایک سنس نہیں بنتا کہ مطلب یہ ایک میں تو یہی کہوں گی کہ باہوش انسان تو یہ سوش نہیں سکتا کہ ان حالات میں جو ہے لوگ ڈاؤن کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے اور آپ اجازت دے دیں تو یہ پاپاک اور ہماری کسی سے جنگ نہیں ہم نے ہمیشہ پیپلس پارٹی نے کنسنسز کی بات کیے ہم نے ون پیچ پر سب کو لانے کی بات کیے ہم نے آپ نے شروع میں یہی کہہ رہی ہو کہ چیرمن بلاو بوٹو کی یہی کہنا تھا کہ ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم نے ملکل اس چیز کو جو ہے وہ لڑنا ہے کووڑن نائنٹین کے خلاف تو ہم تو اس چیز پہ پہلے ہی ہم سٹیٹمنٹ اب بعد میں آپ دیکھیں وہ بار بار کہ سنسز یہ کہہ رہا ہے سنسز وہ کہہ رہا ہے ایک بجائے اس کے کہ آپ کسی کو اگر کوئی اچھی چیز پہ رہت تو اس کو اپریشیٹ کریں اور کسی اس کو اپنے آپ پر اپلائے کریں آپ دیکھیں آپ فنڈ دیے جاتے ہیں سنسز کو اور ہمیشہ سے ایک جو ہے جس طرح سے بلوچستان کہ اب وہ سنسز کو اس طرح سے محرومی کی طرف اب نہ دکیلا جائے خدا رہا اور کوشش کی جائے کہ جس طرح سے اور صوبے ہیں اسی طرح سے سنسز پاکستان کا صوبہ ہے اور ہم سب کو اکھٹھا ہو کے کام کرنا ہے ہمیں ایک یونٹی دکھانی ہے باہر چیز میں جو ہے سیاست نہیں ہوتی کہیں پر آپ کو لوگوں کی صحت کے لیے ان کی زندگیوں کے لیے سٹھانے بڑھتے ہیں اور ایک پیچھ میں آنا ہوتا ہے اگلے سوال کی طرف آپ کچھ نہیں کہنا ہمیں اپنے لوگوں کی زندگیاں پیاری ہیں ہم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے جو ہے وہ اس طرح سے جو کسی بھی مشکل صورتحال سے گزرے ہیں آئی اگری چلیے اگلے سوال کی طرف اور آخری سوال کی طرف میں بڑھنا چاہ رہی ہوں اٹھارویں ترمیم کی ڈسکشن یہاں بیچ میں آ گئی ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا ابھی آج کائرہ صاحب نے بھی پریس پریفنگ کی اس کے اندر بھی اٹھارویں ترمیم کی بات کی گئی ہے اس کے اندر مزید بہتری کی بات بھی کی ہے انہوں نے وفاق کی طرف سے بھی اٹھارویں ترمیم کی بات کی جاری ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں ہم بہت سارے پاکستانیوں کی ڈیلی بیسز کے اوپر جانے کھو رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ایسی سچویشن میں کیا اٹھارویں ترمیم کی ڈسکشن دونوں اطراف سے صحیح ہے یا غلط ہے بلکل میں یہ کہوں گی دیکھیں پہلے سیڈل کی طرف سے آئی تھی ہم نے یہ شروع نہیں کیا اور جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہمیشہ سے پاکستان جسٹس پارٹی نے ایک پوزیٹیو لیجسلیشن کی ہے ملک کے فیور میں اور اگر اس چیز کو ابھی کیونکہ ایک ڈیٹ شیٹ کرنے والی بات ہے لوگوں کی توجہ ہٹانے والی بات ہے جہاں پہ حکومت کو کوویڈ نائنٹین کے یہ میجرز لینے چاہیے وہاں پر وہ اٹھاروی ترمیم کی بات کری تو یہ سینٹ ہی نہیں بنتا مطلب ہم تو وہ جب وہاں سے کوئی بات آتی ہے تو ایس اپوزیشن اور کیونکہ پاکستان کی نے اٹھاروی ترمیم جو ہے وہ بات کی تھی تو ہمیں آنسر دینا پہتا ویلہا ہمارا اگر آپ دیکھیں تو فوکس ہمارا تو ٹوٹلی جو ہے وہ سووڈ نائنٹین سے یہ ہے آپ دیکھیں وزیر اعلی ہمارے روزانہ ہسپریلز کی جو ہے وہ وزیر سہر جو ہے وہ دیکھیں وہ ہر وقت جو ہے وہ اسی حوالے پہ کام دارے ہو ہم تو یہی کہہ رہے کہ جب جو جاری کردہ ہدایت ہے اس کے اوپر فوکس رہیں خدا رہا مطلب یہ چیزیں ہوتے رہیں گے انسانی جان سے کچھ بھی نہیں ہے جب تک جو خاصوں پر میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان کی پارٹی ورکر ہم نے جو ہے عمام کی زندگی عمام کا رہم سن اس کو تہلی توجہ دیئے بعد میں دوسری معاملات ہوتے ہیں جب انسان زندگی اس کی زندگی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا اٹھارویں ترمین اور کیا اٹھارے چیزیں اٹھارویں ترمین کی پاس کریں گے